جناب اعلامہ رشید قرابی صاحب مدذلہ علی خطاب فرما رہا ہے سماعت فرمائی سلو ربنا بالحق والسلات والسلام علی نبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم اہل بیت قیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس و تحقرہم تطہیرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایہا النبی انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نزیرا و دعیان لاللہ بے ازن ہی و سرا جم منیرا صلاح گزشتہ راتوں میں میں نے اسی عنوان پر گفتگو کی ہے کہ ہم سرکار ختمی مرتبت کو کیوں نور کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ عنوان اتنا وسیح ہے کہ سیر حاصل گفتگو کے لیے کئی تقریروں کا وقت چاہیے اس لیے نہیں کہ کچھ میں زیادہ سمجھ رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جو لفظ قرآن میں آ جائے وہ موجزہ ہے موجزہ وہی ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے اس لیے اس لفظ نور کو سمجھنے کی ممکنہ کوشش کیجئے اور یہ جانئے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر بعض مفکرین نورانیت پیغمبر کے منکر ہو رہے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر بعض لکھنے والے اپنی اہم تصانیف میں یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کو نور نہ کہو بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ آپ کا کام ہے آپ فکر کریں سب سے پہلے یہ جان لیجے کہ محرم کی مجلسیں ہوں یا میلاد کی محفلیں وہ خوشی ہو کے غام ہر حال میں ان تمام تقریروں کا مقصد واحد یہ ہوتا ہے کہ کچھ روشنی بولنے والے کو ملے تاکہ وہ سننے والوں کو کچھ روشنی دے سکیں وہ ایک طرف سے روشنی کو حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف اس روشنی کو عام کرتا ہے تاکہ فکر روشن ہو شعور روشن ہو تقیل روشن ہو افکار روشن ہو اور انسان کے سوچنے کے طریقے بدل جائیں اور انسان کچھ اس انداز میں فکر کرے کہ سننے والے یہ کہیں کہ واقعی کہیں سے اس کو نور مل رہا ہے مومن کی شان قرآن میں یہ ہے مومن کی شان قرآن میں یہ ہے کہ واللذین آمنوا ماہو جو ایمان لائے وہ رسول کے ساتھ رہیں گے نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم ان کا نور ان کے داہنے جانب دوتا ہوگا ان کے سامنے سامنے چلتا ہوگا یہ قرآن میں مومن کی نورانیت کا تذکرہ ہے حدیث میں ارشاد ہوا اتقو بفراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِنْ نُورِ اللَّهِ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے ہر شائع کو دیکھتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو اتقو بفراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ ظاہری نظر نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ نورِ الٰہی سے دیکھتا ہے جہاں نگاہ ظاہر سے گزر کے باطن میں در آتی ہے مومن سے کوئی انسان اپنے دل کی قیفیت کو چھپا نہیں سکتا مومن سے کوئی انسان اپنے اس رازِ دروں کو پنہا نہیں رکھ سکتا یہ سمجھ کر کہ میں تو مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ مومن کی نگاہ چہرے سے گزر کے دل تک اترتی ہے دل تک اترتی ہے اور یہی وہ منزل ہے جہاں ڈر آیا گیا کہ فراست مومن سے ڈرو یہ نورِ الٰہی سے دیکھتا ہے یہ قرآن یہ حدیث یہ سب دواں ہیں کہ خود مومن کا ایک نور ہے اور جب مومن کا ایک نور ہے تو مومنوں کے سردار کا بھی ایک نور ہوگا جب مومنوں کے سردار کا کوئی نور ہوگا تو یقیناً وہ روشنی عطا کرتا ہوگا اپنے وجود سے اپنی محبت سے اپنے جاذب سے اپنے اثر سے ان کو جو متاثر ہوں جو اس کو محبت کریں جو اس سے محبت رکھیں اس لیے کہ یہ نور پھیلتا ہے پھیلتا ہے فقط براہ محبت فقط بتوسط مودت اگر محبت نہیں ہے تو نور پھیل نہیں سکتا تو جہاں محبت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر نور نہیں ہے لیکن جہاں محبت ہی محبت ہو اور اس سے وہ حرآن متاثر ہو رہے ہو تو ان کو کہنا پڑے گا کہ ہم نورانیت پیغمبر سے ہر حال متاثر ہوں گے اور جب تک رہیں گے متاثر ہوتے رہیں گے اور جب قیامت میں آئیں گے تو جب بھی اپنے نور کو لے کر معیت پیغمبر میں آگے بھائیں گے اور یہ دعا کرتے رہیں گے بے زبان قرآن کہ ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور درجہ کمال پر پہنچا وغفر لنا اور ہم کو بخش دے انکا علا کل شئی قدیر اس لیے کہ تو ہر شئی پر قادر ہے اب ایک انداز میں اپنی فکر کو آگے وہاں صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنی مادی نگاہوں سے جب کسی کو نظروں سے دور پاتا ہے یا پنہا پاتا ہے یا جس کسی کو مردہ سمجھتا ہے وہاں فوراں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے رفیقوں کو اور اپنے ساتھیوں کو جب دفن کر چکتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے نہیں پکارتے جیسے کہ زندہ رہنے والوں کو کوئی پکارے ہم جیسے اپنے نوکر کو آواز دیں ہم جیسے اپنے بیٹے کو آواز دیں ہم جیسے اپنے بھائی کو آواز دیں ہم جیسے اپنے رفیق کو آواز دیں اس طرح عموماً قبر میں سونے والوں کو آواز نہیں دیا کرتے یہی سمجھ کر ایک استدلال یہ کیا گیا کہ پیغمبر کے نام نامی کے ساتھ یہ یا کہہ کر آواز دینا کہ یا محمد یا کہیں اور یہ سلسلہ آگے بہ جائے تو ان ناموں کے ساتھ یا کہہ کر خطاب کرنا اس لیے زید نہیں دیتا کہ وہ تو جا چکے وہ تو جا چکے لیکن جہاں عقیدہ نورانیت کا ہو وہاں یہ شبہ خود بخود جاتا رہتا ہے شبہ خود بخود جاتا رہتا ہے اور اس طرح سے انسان اس شک کو دور کر سکتا ہے میرا حافظہ اگر ساتھ دے تو شاید میں آپ کو ساکن مرہوم کا ایک بہت ہی اچھا شیعر سناؤں دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا جن پر کوئی سائل نہ تھا تو چونکہ انہوں نے اپنے ممدوہین کو کبھی یہاں کہہ کر آواز نہیں دی اس لیے یہ شبہ دل میں پیدا ہوا کہ کس سطح سے کس سطح سے آگے بڑھیں کیسے یا کہیں بھئی بات یہ ہے کہ جس در پر کبھی کوئی سائل ہی نہیں جاتا ہو یہ ساقب کا تقیل ہے لیکن مذہبی احتبار سے تو آپ پر شاید زیادہ واضح ہو کہ جہاں جہاں کسی کا نام گدائی میں مدد نہ دے سکے جذب تأثر جہاں پیدا ہو نہ سکے جہاں کوئی ہمدردیاں انسان حاصل نہ کر وہاں واقعی دشواری ہو جاتی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کیسے کہیں کہ یا یا اور اس کے بعد کوئی نام کوئی نام تو اب اگر فکر میں روشنی پیدا ہو رہی ہے اور حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو آل سامان آل ساسان آل سلجوخ آل تغلق مغلیہ تاجدار ترکان تاتار ترکان آل عثمان انسان کے نام خاموشی میں کبھی تنہائی میں حافظہ پر زور دے کے لیتے جائیے اور سب کے ساتھ یا 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 دیکھئے کہ کہیں کسی مقام پر بھی آپ کوئی ربط پاتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم یہاں سبل سے متفق ہیں کہ ربط نہیں ہوتا ربط نہیں ہوتا مردے میں اور اس حرف خطاب میں مردے میں اور اس ربط نہیں ہے بہت صحیح ہے لیکن جہاں درد بھی ہو اثر بھی ہو تاثیر بھی ہو تاثر بھی ہو جہاں بقا بھی ہو دوام بھی ہو جہاں ایزن بھی ہو اجازت بھی ہو کہ ہاں اب پکارو تو اس وقت وہاں پھر ایک مختصر سا سلسلہ قائم کیجئے کچھ ناموں کا فہرست بنا کر اور پھر ایک ایک نام لیتے جائیے یا 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 تو آپ دیکھیں گے کہ فقط انبیاء ہی کے لیے یہ مناسب نہیں بلکہ اور سلسلہ بڑھ جائے گا اولیاء تک اور اولیاء سے بھی آپ گذر جائیں تو آپ شہدہ تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے زیب دیتا ہے زیب دیتا ہے مناسب نہیں ہے ورنہ میں مثال میں آپ ہی کے محفوظ کچھ نام جو آپ کے دماغ میں محفوظ ہوں میں ان کو استعمال کرتا صرف کرتا اس حرف کے ساتھ کہ دیکھئے کس طرح سے زیب دیتا ہے یہ حرف ندا حرف دعا حرف طلب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر دل کو واقعی کو یہ ہدایت دے کہ دے صدا دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا ہاں ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا کہ یہ جان کر کہ ہمارے در پر بھی سائل آتا تو اچھا تھا ہم بھی کوئی دیتے ہم بھی کوئی دیتے اور آیت آتی نشانو ایک آد وقت کہانا نہیں نقش قدم وہ جہاں نسلوں میں اثر جائے نقش قدم وہ کہ ہر دور پکارے کہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں تو کاروان جب آگئے بڑھتا ہے تو فقط وہی کاروان نہیں جو کسی ایک خاص مکان و زمر میں پایا جائے کاروان وہ جو سجیوں گزرنے کے بعد بھی جاری رہے کاروان وہ جو نسلوں کے بعد بھی اس کے نشان پائے جائیں اس لیے کہا گیا کہ یہ نقش قدم اس دروازے تک مسلسل ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ انتہائی تاریکیوں میں روشنی رہے انتہائی تاریکیوں میں روشنی رہے پورا شیئر شاید میری مدد نہیں کرے گا مگر پھر ایک مسرہ ساقف کا یاد آیا تیرگی نام ہے تیرگی نام ہے دل والوں کے اڑ جانے کا تیرگی نام ہے دل والوں کے اڑ جانے کا کہتے ہیں شب جسے مقتل ہے وہ پروانے کا تیرگی نام ہے دل والوں کے اڑ جانے کا تو یہ دل وہ روشن مکان ہے کہ اگر یہی نہیں روشن رہے تو پھر تیرگی ہی تیرگی ہے انہیرہ ہی انہیرہ ہے گفتگو کیا بات تیرگی تیرگی وہ وہ یہ ہے کہ کس نے کہا تھا یا گہ میں نے کہا تھا دل ہے جب تک دل جب ہی تک روشنی محفل میں ہے پھر ایک مصرہ دل ہے جب تک دل جب ہی تک روشنی محفل میں ہے اب اس کے پا یہ یادت یہ کہ سورہ نور کی وہ مشہور آئے جس میں تفسیر نور ہے وہ قتم ہوتی ہے اس طرح سے کہ پہلے تو نور کا تذکرہ کی اللہ نور سماوات والرد مسل نور ہی کمشکات پی ہا مزباہ فی زجاجت اززجاجت کا انہا قوک بندر یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شقیت ولا غربی یقاد زیت حایزی ولو لم تمسس نار نور علا نور یہ آئے نور ہے نہیں اس کے آگے اور ہے ارجاد وفی بیوت ازن اللہ یہ آئے رزق بھی ہے آئے نور بھی ہے اب اس کے بعد یہ ایمان کا جب تذکرہ قتم ہوا تو واللزین کفر اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے میری بحث کو آپ محفوظ رکھتے ہیں اپنے دماغ میں تو ان آیتوں کا ترجمہ آپ سنیں گے واللزین کفر اور وہ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کفر کیا آمال ایسے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لقو دق ریگستان میں پیاسا ہر طرف دیکھ رہا ہے ایک رید چمکتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہی پانی ہے پیاسا سراب کو پانی سمجھتا ہے کافر کے عمل کی مثال قرآن میں یہ ہے کہ پیاسا زمجھتا ہے کہ یہ ریگ کے میدان میں یقینا پانی ہے جو چمک رہا ہے حتی اذا جا ہو پیاس کی شدت میں دور کے آتا ہے اس حراب کے نزدی وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن دیکھتا ہے کہ خدا وہاں ہے یعنی بگر کے آیا ہے چھوڑ کے آیا ہے دین سے حق کے آیا ہے مذہب سے بگر ہو کے آیا ہے پانی سمجھ رہا ہے جہاں پانی تھا اس پانی کو چھوڑ کے آیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پانی مل جائے گا پانی تو نہیں تھا وہاں خدا تھا فوفاہو حسابہو اللہ نے کہا حساب یہیں دے دو اور خدا بند عالم بڑا جلدی کرنے والا ہے سریع الحساب وہ حساب میں بہت جلدی کرتا ہے یا یہ مثال ہے کافر کے آمال کی او یا یہ جیسے اندھیرے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دریا کی تاہ میں اندھیرے پر اندھیرہ ہے پھر اس اندھیرے پر بادل گھرے ہوئے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ کو کھینچ کے دیکھ نا چاہتا ہے اتنا اندھیرہ ہے کہ خود اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا اب آئت قتم ہو رہی ہے جب وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کے دیکھ تا ہے تو ہاتھ تاریخی میں نظر نہیں آتا جس کے دل میں خدا نور نہ دے اس کو نور سے واسطہ ہی نہیں یہ قرآن کی آیت ہے جس کو خدا نور نہ دے اس کے لئے پھر کچھ نور نہیں دل ہے جب تک دل جب ہی تک روشنی محفل میں ہے اگر دل میں اندھیرا ہو گیا تو اس کے لئے طلب نور ثابت نہیں ہے اگرچہ آفتاب چمکے مگر چونکہ آپ نے آفتاب کے رکھ پر جو مکان کی کھڑکیا تھی اس کے دروازوں کو آپ نے خود بند کر دیا اپنے ہاتھوں تو پھر آفتاب سے کیا گلا ہے کہ یہ شعا نہیں دیتا خود آپ نے دروازے بند کر دیئے ان کھڑکیوں کے تو جب دل کو آپ نے انہیرے میں ڈال دیا تو خارج سے نور کیا مدد دے گا خارج سے نور کیا مدد دے گا اس لیے یہ لازم ہے مسئلہ ہے کلام کا فلسفہ کا کہ جب تک سنقیت نور نہ ہو نورانیت کا تصور ممکن نہیں اس کو کہتے ہیں سنقیت سین نون خی یتے سنقیت یعنی باطنی لگاؤ تعلق ذاتی میلان حقیقی تین کا اتحاد فطرت کی یگان گب جب تک یہ نہ ہو ممکن نہیں کہ کوئی اثر نور قبول کرے ان کے لئے آسان ہے کہ مانا منا فی درجات نا قد قلقو من فاضل تین تین ہمارے ساتھ ہیں ہم میں سے ہیں ہمارے درجوں میں رہیں گے ہماری فاضل تین تین سے جہاں تین ان کی فاضل تین سے کوئی بنا ہے تو یقیناً اس کو احساس نور ہے یقیناً اس کو احساس نور ہے تو جہاں احساس نور ہے اس کو اس عمر کا شعور ہے کہ ہم روشنی لیں گے وحیز نور لیں گے تو میرے لئے اس سے زیادہ آج کی محفل میں عرض نہیں کرنا ہے میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ محرم ہو یا سفر یہ ماہ مبارک ربی اول ہو یا پھر ماہ رجب و شابان ہر محفل میں ہر منزل میں ہمارے بھولنے والے ہمارے لکھنے والے ہمارے شیر کہنے والے اور ہمارے مسننفین یہ سب کے سب ایک خاص طریقہ فکر رکھتے ہیں اس لیے کہ ایک خاص نظر رکھتے ہیں ایک خاص نظر رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ناتھو یا قصیدہ وہ مدھا ہو یا ہمد وہ سلام ہو یا مرسیہ شیر کے اعتبار سے تقتی میں تو سب اقسانیت نظر آئے گی وزن ایک ہی ہے نا وزن ایک ہی ہے یہ مزارے ہے یہ مجتس ہے یہ رمل ہے یہ حضج ہے یہ رجز ہے عوضان میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا سارے شہرہ جس طرح سے عوضان کا استعمال کرتے ہیں یہاں بھی ہے لیکن جب معانی پر نظر جائے گی تو آپ ایک ندرت پائیں گے اور یہ ندرت کیوں آ رہی ہے صرف اس لئے آ رہی ہے کہ دل میں روشنی ہے شعور میں روشنی ہے فکر میں روشنی نور کا اس نور سے اقتصاب نور ہو رہا ہے اسی لئے جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کی محبت اس نور کو ہم تک پہنچاتی ہے اور اسی مودد کی بنا پر ہم اس نور سے روشنی کا اقتصاب کرتے ہیں تو پھر طریقے بدل جاتے ہیں فکر کے وہی مطلب وہی مدعا وہی باتیں لیکن کچھ اس انداز سے اس میں انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلے پہلے تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلو ہے شاید یہ خلاف بندگی الہی ہے شاید یہ اللہ کی بندگی کے منافی ہے کسی بندے کی ایسی توصیر مگر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توصیر کی منزل پر کوئی بے اختیار اگر یہ کہ دے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مقلوق میں شامل کمال برزق قبرہ میں ہے حرف مشددد کا یہ اس طرح سے بھی ادا کیا تو کیا اس میں غلو نہیں تھا اس شیئر میں جامی کے شاہر کو ہوں رومی کے شاہر کو ہوں اقبال کے شاہر کو ہوں کہ جہاں وہ یہ کہہ جیں اقبال کے وہ دانہ سبل مولا کل قطم الرسول جس نے غوار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر اب اسے بڑھ کے اور کیا چاہیے نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تہا دیکھیں الفاظ ہے نا مگر ان الفاظ کی سقالت کے باوجود اور اس سولت لوی کے باوجود جو آپ یہاں پاتے ہیں اس کے باوجود کہیں خلا ہے ہی فکر بلند ہو رہی ہے کہیں خلا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس روشنی کے اقتصاب کی ضرورت ہے کہ جہاں بے اقتیار آپ کا دل گواہی دے کہ میری مودت نے اس روشنی کی بھیک مانگی تھی مجھے یہ روشنی عطا ہوئی سناد الملک سید علی شوستری نے نبوت اور ولایت کے سلسلے میں قصیدہ کہا سناد الملک سید علی شوستری قاضی نور اللہ شوستری کے عزیزوں میں سے ہیں ایک قصیدہ کہا ایک عجیب شعر کہا وہ کہتے ہیں احمد بیما عرفتو علی بفت لوک شف انہوں نے کہا ما عرف نا کا حق امار فتق نہیں پہچانا جو حق تھا تجھے پہچاننے کا انہوں نے کہا اگر حجاب میرے سامنے سے ہٹ جائیں تو میرا یقین جہاں تھا وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا احمد بیما عرفتو علی گفت اللہ کشف مشکل نمہ محمد و مشکل کشا حلی دیکھیں اس میں وہ حقائق ہیں جن حقائق کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا مگر آپ نے دلیل دیکھی کس قوت سے پیش کیا ہے احمد بیما عرفتو علی گفت لو کشف کیوں یہ مقام نبوت ہے یہ مقام ولایت ہے نبوت وہ نبوت وہ کہ جہاں حجاب پر حجاب ہو ولایت وہ جہاں نبوت تنزیل ہے ولایت تعویل ہے نبوت قیام ہے ولایت رکوع ہے یہ مختلف منزلیں ہیں اس پر کبھی گفتگو ہوگی نبوت وہ کہ جہاں جمال ہی جمال ہے ولایت وہ جہاں جلال ہی جلال ہے نبوت تشبیح ولایت تنزیح ہے اور اس طرح سے یہاں کہنا پڑتا ہے ما عرف نو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی نور کی دو شوائیں ہیں اور اسی لئے کہا کہ اشہدو ان ارواح ونور وطینت وواحد میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری روح تمہارا نور تمہاری تینت ایک ہے تعبت وطہرت بعض وحام ان بعض کہ یہ تاہر ہوتی ہیں تیب ہوتی ہیں بعض بعض سے اور بعض بعض کے سلسلے سے آگے برتی ہیں اور ایسا موقع مل جائے گرفتار ہونے کا شبہ میں تو اپنے آپ کو سمح لو زیارت وارث پڑھ کے زیارت وارث پڑھ سمح لو اور اس طرح سے سمح لو کہ وہ وارث آدم ہے بہت غور سے سنیے وہ وارث نوح ہے وہ وارث عفراہیم ہے وہ وارث عیسیٰ ہے وہ وارث ختم المرسلین ہے اور یہ وراست کیسے آئی اشہدو انکا کنتا نورا فیلسلہ بشامقا والارحوم المتحرہ لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو تاہر سلبوں میں نور تھا تو پاک رحموں میں نور تھا اور اسی طرح سے نور منتقل ہوتا ہوا آیا تیرے دامن نور وہی ہے جہاں ظلمت نہ ہو اور پھر وہ نور جو مسلسل منتقل ہوتا ہوا آیا زیارت وارث منصوص ہے صادق عالم محمد سے منصوص ہے کسی عالم کی مرقومہ زیارت نہیں ہے کسی عالم نے اس کو نہیں لکھا معصوم نے لکھا معصوم نے کہا کہ تو نور ہے اس لئے اگر کوئی نورانی خانواد آل محمد کا منکر ہو جائے تو اس نے تقزید کی امام کی اور تقزید امام آپ کی ساری بندگی کو باطل کر دے تقزید صرف تقزید نہیں تقزید تو وہ اور مقام ہے میں نے کبھی ارس کیا تھا یہ تقرار ہے ریپیٹیشن ہے اس جملے کی حد تک مطلعات سوم پر آیت اللہ بروجردی اپنے عملیہ میں بحث کر رہے ہیں آج وہ نہیں ہیں لیکن مسئلہ موجود ہے اور مشتہد حی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کتنے کتنے امور سے روزہ باطل ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی سائم کے سامنے روزہ دار کے سامنے کسی معصوم کی روایت کو پڑھا اور اس نے عبرو کی جنبش سے یہ ثابت کیا کہ اس کو روایت پسند نہیں ہے ارشاد تمہیں روزہ باطل ہے یہ عملی میں این الفاظ ہے عبرو کی جنبش سے نگاہوں کی حرکت سے چہرے کے نشیب و فراز سے اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے ارشاد تمہیں روزہ باطل ہے تقضیب معصوم کا پھر کیا مقام ہو تقضیب معصوم کا کیا مقام ہو یعنی اگر طبیعت پسند نہ کرے معصوم فرماتے ہیں اگر تم کو ہمارے کسی قول سے اختلاف ہو تو اس کو رد نہ کرو رد نہ کرو محفوظ کرو یہ سمجھ کر کہ ابھی اقل پانا سکی ابھی اقل پانا سکی وہ نور ہی نور ہے لئے کہا کلام نور و عمركم رشد و فعلكم الخیر و عادتكم الاحسان و سجیتكم الکرم تمہارا کلام نور ہے تمہارے تمہارا فعل تمہارا عمل خیر ہے تمہاری عادت احسان ہے تمہاری فطرت کرم ہے یہ سب زیارت جامعہ جہا کلام نور جہا فکر نور جہا تصور نور جہا بندگی نور جہا روشنی ہی روشنی ہو اداغ آستا انجام وہ حقیق جہا نور بن جائے وہاں انسان اگر ان سے روشنی نہ مانگے تو کس سے روشنی مانگے یہاں صرف ایک ہی تصور ہے ایک ہی تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ جیسے کل یہ گفتگو ہو رہی تیرانیان میں چراخ کو دیکھ کر اندازہ نور کا کرنا یا آفتاب کو دیکھ کر اندازہ نور کا کرنا اور یہ سمجھنا کہ کسی انسان کے چہرے سے شوائیں تو نکلتی نہیں کسی انسان کے چہرے سے تو شوائیں نہیں نکلتی اس لئے ہم اس کو نور کیسے کہیں اگر یہ ہے مقام شک تو بڑی غلطی ہے بڑی غلطی اس لئے کہ آپ نور معدی کو نور معنوی پر منتبخ کرنا چاہتے ہیں آپ نور ظاہری کو نور حقیقی پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو فکر کی غلطی ہے آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کوئی مفکر کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ ایک آئیک ایک آئیک ایک برق چمکی ایک آئیک ایک بجلیس ہی چمک گئی تو بالکل یہی ہوتا ہے جب بولنے والا ایک کسی خاص انداز سے بولتا ہے اوپ بڑے مقررین کو آپ نے بھی سنا ہو گا کہ کبھی کبھی ایک آج جملہ زبان سے نکلے اور جملے کا اثر دل اور دماغ پر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے شب تار میں بیگلی کی جمک زبان سے جملہ نکلا اور ایک مطلب دل اتھل گیا بے قرار ہو گیا تو یہی ہے وہ فلیش کہ اگر یہ دماغ پہ جا کر خود سننے والے کو کسی فکر پر اُبھار دے تو پھر اس کی تقریر میں بھی روشنی ہے اس کے تلام میں بھی روشنی ہے اس کے نظم میں بھی روشنی ہے اس کی نصر میں بھی روشنی ہے بشرت کے وہ اس فلیش سے اس ترخ کی چمک سے فائدہ اٹھائے اور یہ ساری چیزیں کس وقت ممکن ہیں دفتگوت کو طولانی نہیں ہونا چاہیے اس وقت ممکن ہے جب کہ دل قبول کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو آپ سمجھ آمادگی بھی ہو سہر کا وقت مریضوں کے لیے پیغام شفا ہے سہر نعمت الہی ہے سہر حقیقت حیات ہے سہر وہ جام ہے آب حیوان کا کہ جہاں انسان ایک عجیب قیف زندگی محسوس کرتا ہے یہ وقت سہر کہا گیا کہ جنت کا وقت مگر جو مسلسل سوتا رہے تو سہر پہ کوئی اعتراض ہے سہر پہ اعتراض ہے ارے اپنی غفلت کو دیکھو غفلت کو دیکھو کہ یہ غفلت قبول کرنے پر آمادان نہیں ہے نور سہر کو سہر کا بھی تو نور ہے نا بلکل اسی طرح اگر قلب غافل ہے تو انسان کامی کا نور عقل اول کا نور بھی اس کے لئے قابل قبول نہیں رہتا اس لئے قرآن کہتا من لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور جس کو خدا وند علی اعلا نور کا احساس نہ دے وہ پھر نور کی قدر نہیں کرتا وہ پھر نور کی قدر نہیں کرتا میں نے اس مسئلے کو ان محافل ملاد میں اس لئے زیر بحث نانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اسلام کے دو اہم مکاتیب فکر اس عنوان پر لہوا ہیں کہ یہ نوری ہے یا قاتی ہے لیکن میری حد تک جو کوشش تھی وہ یہ کہ میں خود اپنا محاسبہ کروں اپنا اپنا کہ ہمارے مفکرین کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں نور اور اگر قرآن کہے کہ یہ نور ہے تو پھر سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ نور ہے اور دل کو بیدار رکھنا پڑے گا یہ سننے کے لیے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا کا ہم نے تجھ کو بھیجا شاہد وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اللَّهُ تِطْرَوْ دَعْوَت دینے والا بنایا اس کے عذن سے وَسِرَاجَ مُنِيرًا وہ چرار جو روشن ہو اور روشنی دے یہ مقام حقیقت محمدی ہے یہ مقام حقیقت محمدی ہے کہ سِرَاجَ مُنِير اب اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ سراغ بج گیا تو میں اس کے عقیدے کو کیا کروں گا اور میں اس کی غفلت کو کیسے دور کروں گا اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ سراج مُنِير باقی ہے تو پھر اس کی انہری راتوں میں بھی نور آ سکتا ہے اس کی غفلت زدہ دن میں بھی بیداری آ سکتی ہے اس کے مردہ فکر میں بھی حیات آ سکتی ہے بشرتے کہ کوئی ان کو روشن چراغ جانے جب تک قرآن باقی ہے محمد سراج مُنیر ہے محمد سراج مُنیر ہے کوئی ان کو نور مانے یا نمانے نگاہ قرآن نے محمد کو نور دیکھا سورہ مائدہ میں کہا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ کے پاس سے نور آیا اور قرآن سورہ مائدہ یہ سورة الْأَحْدَابِ تین تیس وَا سورہ اس کی چوانیس میں آئے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهُ بِعِذْنِهِ وَسِرَا وَجَمْ مُنِیرًا ایک چمکتا ہوا روشنی دیتا ہوا منور کرنے والا ایک چراغ ہم نے تجھ کو بنایا یہ چراغ روشن ہے یہ چراغ روشن ہے اب جب بچوں کو چراغ کی دعا پڑھاؤ تو یاد رہے کہ کوئی اور چراغ روشن کوئی اور چراغ روشن ہے اب میں دائرے کہ یہ تو آپ سے عرض نہیں کروں گا کہ چراغ کی دعا کیا ہونی چاہیے اس لیے کہ کوئی نصوص معصوم تو مجھے نہیں لیتے لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نصوص کی روشنی میں عقیدہ بن جاتی ہیں دیکھئے ایک اور دعوت دے رہا ہوں ہر بات پر آپ یہ نہ پوچھا کریں نفس معصوم کیا ہے ہر بات پر آپ یہ دیکھا کریں کہ معصوم کی مرضی کے اقلاف تو نہیں ہے معصوم کی مرضی کے اقلاف تو نہیں ہے اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو یقیناً کامیابی وہ کامرانی ہے مجھے قاتمے پر صرف اپنے دوستوں سے اور عزیزوں سے یہ معروضہ کرنا ہے کہ الحمدللہ نوجوانوں کی فکر بلند ہے الحمدللہ وہ حالات کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اپنے میں روشنی پاتے ہیں اور اسی روشنی سے وہ اپنی شمع زندگی کو روشن کر رہے ہیں اگر کسی ایسے روشن کرنے والے نے اپنی شمع زندگی کو اس طرح سے روشن کیا کہ موت بھی پھر اس کو بجھا نہ سکے تو اس پر تعجب نہ کرو اس پر تعجب نہ کرو یہی وہ منزل ہے یہی وہ منزل ہے جہاں مددہوں کے نام روشن رہ گئے یہی وہ منزل ہے جہاں غلاموں کے نام رہ گئے آفتابوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی پرسنیلٹیز جب آئیں ہیں تو ان کے سامنے ذرا ذرا سے انسان چمکتے نہیں اُبھرتے نہیں آپ نے دیکھا آفتاب جب دن کو روشن ہوتا ہے تو تارے رہتے ہیں آسمان پر مگر آفتاب کی کمال اشعہ کی وجہ سے اس کے تمام ریڈییشن کی وجہ سے تارے نظر نہیں آتے اور جہاں دھپ اندھیرہ ہوتا ہے وہی تارے اپنا سر نکالتے ہیں اپنی صورت دکھاتے ہیں اسی طرح سے تاریخ میں جب کوئی اہم پرسنیلٹی آتی ہے تو تمام چھوٹے چھوٹے افراد پھر معلوم نہیں کہاں جلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وفا غلامی دامن سے نپکنا نزدیکی اس منزل تک غلاموں کو لے گئی کہ آفتاب کے مقابل چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں آفتاب کے مقابل چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں وہ ہر چمکا وہ حبیب چمکا وہ زہر چمکا وہ مسلم میں ہو سجا چمکے اگر نہ آفتاب حسینی کے مقابل میں آسان نہیں ہے کسی تاریخ کی برخشانی میں ان کے وجود کو مانتا ہوں مگر دیکھو نا آفتاب بھی تو چمک رہا ہے تو کتنی روشنی ہوگی کتنی روشنی ہوگی کہ مقابل آفتاب کے کوئی چمکے گفتگو میں نے قتم کی یہ تو آفتاب حسینی کا ذکر تھا اور آفتاب ختم نبوت کے مقابل اگر کوئی چمکے مز ہو گئی گفتگو کتنی روشنی ہوگی تو اس نور کو تم جمل میں کیا دیکھو گے اس نور کو تم صفین میں کیا دیکھو گے اس نور کو تم مہرمان میں کیا دیکھو گے اس نور کو آکے گا خیبر میں دیکھو خندق میں دیکھو اس نور کو تم دیکھو ان منازل پر کہ جہاں آفتاب رسالت موجود ہے اور یہ تارہ چمک رہا ہے اور اس چمک رہا ہے کہ ایک مقام پر احتجاج کرتے ہوئے ایک مقام پر احتجاج کرتے ہوئے اور مقام کون جاتا شورا شورا کی منزل پر احتجاج کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایک واقعے کو یاد دلاؤں اور یہ میری تقریر کا آخری جملہ ایک واقعے کو یاد دلاؤں لوگوں نے کہا کہو کہو کونسا واقعہ ہے کہ وہ دن وہ دن جبکہ جنگ خندق میں سب کے سب ناؤمید ہو چکے تھے اور میں امرپ نے عبدبد سے لنے کے لئے تنہا گیا تھا تو بہت سے لوگ یہ سمجھ کے مطمئن تھے کہ اب تو خبر آئے گی اب تو خبر آئے گی اس کی ضرب سے یہ کیا بچیں گے یہ جوانی وہ پختہ کاری یہ ناتجربہ کاری اور وہ انتہا طاقت اور شدات کی اب یہ کیا بچیں گے بہت سے مطمئن تھے کہ اچھا ہوا اب نہیں آئیں اور بہت سن کو یہ بھی فکر تھی کہ اگر آئے آئے تو کیا بلندیاں ہوں گی اور ایسے میں آپ قسم دے کے پوچھیں کہ تم کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں بتلاو جب میں عمر بن عبدوت کے سر کو قطع کر کے بائیں ہاتھ میں اس کا سر لے کر اور سیدھے ہاتھ میں تلوار سے لہو کی بینوں کو تبکاتے ہوئے جب آیا تو کیا تم صفوں کو بھان کر اس طرح سے مجھے نہیں دیکھ رہے تھے جیسا اٹھنے والے سہر کے تارے کو دیکھتے ہیں ہی نمارکو با موسیل چاڑی رو پولیوں تباہا چکا موسیقی